اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتی تیبین الطاہلین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فما کان جواب قومهی قرآن مجید کی سورہ انقبوت کی آیت نمبر چوبیس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے گزشتہ لیکچر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان سے متعلق آپ کی زندگی کے بعض پہلوں پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور سورہ انقبوت میں کئی انبیاء کی داستانوں اور ان کی زندگی سے متعلق بہت سے پہلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں ہمارے لیے رول موڈل ہیں اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی پوری دنیا کے لیے پوری کائنات کے لیے ہر دور کے انسان کے لیے قیامت تک کے لیے آنے والے انسان کے لیے جو ہیں آپ اسوہ حسنہ ہیں اگر آپ رول موڈل ہیں اور نمونہ عمل ہیں قرآن کی روح سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن نے کہا ہے اس سے ہم کیا میسیج حاصل کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اہم آسپیکٹ ہے اہم ایشو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ جس وقت چھوٹے بتوں کو تباہ کر دیا اور بڑے بت کو ویسے ہی رہنے دیا اور اس کے ہاتھ میں وہ کلھاڑا رکھ کر جب لوگ آئے اور اتراز کیا اور حضرت ابراہیم کے پاس تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بت جو پاش پاش کر دی رہے ہیں جن کو توڑ دیا گیا ہے انہی بوتوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے توڑا ہے اور ساتھ ساتھ اشارہ کیا کہ یہ بڑا بت ہے اس نے جو ہے وہ ان کو توڑا ہے تو اس وقت قرآن مجید کی جو آیت ہم نے تلاوت کی تھی میں دوبارہ اس آیت کو تلاوت کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادی طور پر ان کی فطرت کو اور ان کے زمین کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم جن خداوں کی پرستش کرنا چاہتے ہو یا جن بتوں کی پرستش کرتے ہو وہ سب کے سب جو ہیں وہ طاقت اور توانائی نہیں رکھتے وہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ایسے کو خدا بنانے کا کیا فائدہ کہ جو نہ تو تمہارے فائدے میں ہو اور نہ ہی تمہارے نقصان میں ہو فَرْرَجَعُوا الٰہَن فُسِحِمْ تو انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا انہوں نے اپنی فطرت کی طرف رجوع کیا انہوں نے اپنے ضمیر کی طرف رجوع کیا انہوں نے اپنی عقل کی طرف رجوع کیا فَقَالُواِ اِنَّكُمْ أَنتُمُ ظَالْمُ اور ایک دوسرے کو ظالم کہنے لگے کہا کہ ہم نے واقعاً یہ ظلم کیا ہے کہ ہم ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو خود اپنی مشکل کو حل نہیں کر سکتے جو خود اپنا دفع نہیں کر سکتے جو اپنا دفع نہیں کر سکتے ہم کس طریقے سے ان کی پرستش کریں لیکن فوراً بات قرآنی کہتا ہے سُمَّ نُقِسُ عَلَى رَعُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا اُلَاءِ يَنْتِقُونَ کہ فوراً انہوں نے اپنا مائنسیٹ چینج کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رکھ کر کے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا اُلَاءِ يَنْتِقُونَ کہ اے ابراہیم کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ بط جو ہیں یہ بات نہیں کر سکتے یہ گفتگو نہیں کر سکتے اور یہاں پر قرآنی کہتا ہے کہ پہلے اب دیکھیں کہ اس میں جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ پہلے انہوں نے اپنی فطرت کی طرف رجوع کیا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن فوراں ہی انہوں نے جو ہے باوجود اس کے کہ ان کے سامنے حق موجود تھا اور حق روشن ہو گیا تھا لیکن اپنی تاثب کی وجہ سے یا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یا جو ان کی ایک ٹریڈیشن قائم ہو چکی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یہی سے قرآن کا وہ اہم ترین پیغام ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے اپنے لیکچرز میں بہت زیادہ اس آسپیکٹ کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کو ڈینائے کرتا ہے انسان جب کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس انکار یا ڈینائے کرنے کی وجہ کبھی کبھی انسان کی لیک آف نولیج ہوتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس معلومات نہیں ہوتی اس کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی اس کے پاس اطلاعات نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی انسان کی نولیج کا ایشو نہیں ہوتا عقل کا ایشو نہیں ہوتا بلکہ انسان کی اخلاقی پرابلم ہوتی ہے انسان جو ہے جو تاثبات جس کو آپ کہنے جو اس کی عادت جو چیز بن چکی ہوتی ہے جس کو وہ اپنی ٹیڈیشن سمجھ سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا اس لیے ایک مقام پر قرآنی کہتا ہے کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں حالانکہ انہیں یقین حاصل ہیں یعنی یقین کے باوجود حقیقت کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس علم موجود ہے آپ کے پاس منطق موجود ہے آپ کے پاس دلائل موجود ہے لیکن آپ ان دلائل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو جاہلانہ تعصبات آپ میں ہیں جو اخلاقی لحاظ سے ہمارے اندر ڈیفیشنسی ہے ان جو تکبر ہے جو غرور ہے جو ذاتی مفادات ہیں ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا لہٰذا میں بار بار اس کو اس لیے دورانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب حق اتنا روشن ہے تو لوگ اس کو قبول کیوں نہیں کرتے تو اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو لوگوں تک علم پہنچایا معلومات پہنچائیں اطلاعات پہنچائیں وہ اس کو مانتے بھی ہیں تسلیم بھی کرتے ہیں پھر بھی یہ حق کو تو حق کو نہ ماننے کی وجوہات میں سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علم کم ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کے پاس منطقی دلائل نہیں ہوتے آپ اپنی سپورٹ میں دلائل نہیں لاسکتے ہیں لیکن کبھی کبھی مسئلہ جو ہے وہ ذاتی انانیت کا ہوتا ہے ذاتی تاثبات کا ہوتا ہے ذاتی مفادات کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہماری زندگی میں بہت سے لمحے ایسے آتے ہیں جب ہم سب اس کا شکار لیتے ہیں ہماری جو گھریلو زندگی ہے ہماری جو فیملی لائف ہے اس میں بہت سی جگہ پر ہم حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اس وقت ہماری ایک عجیب سی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ میں نے کتنی دفعہ اس کو دوسروں میں بھی observe کیا ہے اور اپنی ذات میں بھی observe کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے دوسرے کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کو accept کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ accept کرنے کے لیے کیوں انسان تیار نہیں ہے اس لیے کہ اس کے کہیں نہ کہیں ایسے مفادات وابستہ ہیں کہیں نہ کہیں اس نے اپنا status quo بنایا ہوا ہے کہیں نہ کہیں اس نے اپنے بارے میں ایسے تصورات قائم کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو accept کرنے کے لیے تیار جو ہے وہ نہیں ہوتا تو یہ ایک بات جو قرآن یہاں پر کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا اور مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہ بودھ تو بول نہیں سکتے تمہیں بھی بتائے کہ یہ گفتگو نہیں کر سکتے آج ہم جس آیت کے اوپر آئے ہیں اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کچھ اچھے نکات جو ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں اور وہ یہ کہ فما کانا جوابا قوم ہی اللہ اب وہ قوم اور وہ گروپ اور وہ گروہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم ایسے کی عبادت کرتے ہو ایسے خداوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہیں کوئی نفع پوچھا سکتے ہیں اور نہ نقصان پوچھا سکتے ہیں اور تم جو ہو تمہیں چاہیے کہ تم خدا واحد کی عبادت کرو فما کانا جوابا قوم ہی قوم کا جو جواب نہیں تھا مگر ان قالو انہوں نے کہا اقتلوہو کہ ابراہیم کو قتل کر دیا جائے او حرقوہو فانجاہو فانجاہو اللہ من النار انہا فی ذالکا لآیات لقوم می یؤمنون تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا آگ میں پھینک دیا جائے اللہ کہتا ہے میں نے جو ہے وہ ابراہیم کو آگ سے بچایا اور اس میں میری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان ایمان ہیں تو آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے موجزے کی حقیقت کے اوپر اور تھوڑی سی گفتگو کریں گے موجزے کی فلوسیفی اور حقیقت کے تناظر میں حضرت ابراہیم کو نمرود نے اور ان کے گروہ نے جب آگ میں پھینکا تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو میں آج کے درس میں انشاءاللہ سامنے لانا چاہتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ سورہ انبیاء میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیات موجود ہیں دوبارہ واپس جاتا ہوں یہ آیت نمبر چوبیس جو ہے یہ سورہ انکبوت کی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ابراہیم کو آگ لگا دی جائے اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اختلاف تھا بعض کا کہنا تھا کہ قتل کر دیا جائے بعض کا کہنا تھا کہ آگ میں ڈال دیا جائے یہ آیت نمبر چوبیس ہے سورہ انکبوت کی کہ جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اور جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ریلیٹڈ دوسری آیات جو ہیں ہم ان کو بھی اپنے سامنے جو ہے وہ لے کہیں تو دوسری آیت جو ہے وہ سورہ ابراہیم سورہ الانبیاء میں آپ دیکھیں کہ قالو حر رکوہ ونسرو آلہتکم ان کنتم فائلین اب آپ دیکھیں کہ اس میں نمرود اور اس کے جو اطراف میں لوگ موجود تھے یا اس کے جو بھی اس کے جو فالورز موجود تھے وہ انہوں نے کہا کہ ان کو آگ لگا دی جائے آگ میں ڈال دیا جائے ونسرو آلہتکم بہت غور کیجئے گا اس لفظ کے اوپر کہ قرآن کہتا ہے کہ تم ان لوگوں نے نمرود اور نمرود کے جو درباری تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ابراہیم کو آگ لگا دی جائے ونسرو آلہتکم اور اپنے خداوں کی تم مدد کرو اپنے خداوں کی تم مدد کرو ان کنتوں فائلین اگر تم اپنے خدا کی خداوں کی مدد کر سکتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کرنا چاہتے ہو اگر تم اپنے خداوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کی مدد کرو ایک نکتہ جو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا بہت بڑا میسج ہمیں یہاں پر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ کا جو گروپ ہوتا ہے یہ جو ٹاپ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ پر میں نے پہلے بھی اپنے لیکچرز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور میں پھر دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کی طرف میں اشارہ کروں کہ سلائیڈ سلا اور اسی وہ ہوگی میں اس کو دوبارہ لکھا لکھا ہوں یہ جو اوپر کا گروپ ہوتا ہے اب یہاں پر دو قسم کے گروپ موجود ہیں یہ بڑا دلچسپ آسپیکٹ ہے پران کا ایک تو یہ ہے کہ وہ ہیں جن کی ایک جذباتی وابستگی ہے بھوتوں کے ساتھ اور ایک وہ گروپ ہے جو نمرود اور اس کے درباری ہیں یا اس کے حرکارے ہیں جو حقیقت کو سمجھتے ہیں جن کو پتا ہے کہ وہ لوگ الگ ہیں لیکن عام لوگ جو ہیں ان کو یہ نہیں پتا ان کے مذہبی جذبات کو اور ان کو تاثبی رن جو ہے ان کے اندر پائے جاتا ہے اس کو انسٹیگیٹ کرنا اس کو پرووک کرنا اس کو ابھارنا جو ہے وہ چیز وہ اوپر کا گروپ جو ہے وہ کرتا ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لیکن عام لوگ جو ہیں وہ اس بات سے واقع نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو ٹاپ پہ بیٹھے وے لوگ ہوتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے ان کو یہ پتا ہے کہ وہ کتنا غلط کام کرنے ہیں لیکن عام لوگوں وہ سامنے آتا ہے کہ عوام کو بے وقوف کیسے بنایا جائے ان کے جذبات سے کیسے کھیلا جائے اب آپ دیکھیں چاہے تو محرم میں ہماری مجالس کا اس سے تعلق ہو اور چاہے جو ہے وہ آپ ملکی سطح پر دیکھیں چاہے آپ کومیونٹی کی سطح پر دیکھیں چاہے آپ سوسائٹی کی سطح پر دیکھیں ہر سطح پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں قرآن اس اہم میسج کو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے کہ جب نمرود نے یہ کہا کہ ونسرو آلہہ تک تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارے خدا خطرے میں پڑ گئے ہیں تمہارے بد خطرے میں پڑ گئے ہیں تمہیں چاہیے کہ کھڑے ہو جاؤ اور ابراہیم کے خلاف قیام کرو اور اس کو آگ میں جو ہے وہ پھینکنے کی سزا جو ہے اس پر عمل درمت کیا جائے تو یہ چیز غدیر کے واقعے کے سرسلے میں آیت اللہ متحری نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کوسٹن انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ غدیر میں جب حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا انکار کیا گیا تو سارے کے سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے جنہوں نے دن رات حضرت علی کے مقام کو دیکھا حضرت علی کی پوزیشن کو دیکھا حضرت علی کی رسول سے قربت کو دیکھا سارا کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے کیسے دنائی کیا تو وہاں پر آیت اللہ متحریس نکتے کو اٹھاتے ہیں کہ جو ٹاپ پہ بیٹھاوا گروپ ہے اس کو یہ پتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے لہٰذا انہوں نے جو بھی تعبیلات کی جو بھی کچھ کیا عام لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ چیزیں پتا نہیں ہوتی جتنی جو مین افراد ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کسی بھی جگہ پر جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو سپیشل لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی مقام ہوتا ہے جن کو آپ رسپیکٹڈ ایلڈرز کہتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کا پومیریٹی میں ایک مقام ہے ایک نام ہے ان سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں عام لوگوں سے توقعات کم ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے جب بات کی تو اسی نکتے کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ کہ اگر کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا اس لیے پیش آیا کہ اگر پوری تاریخ میں وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت تھی وہ لوگ جن کی کچھ اہمیت تھی وہ لوگ جو انفلوینسیب تھے جن کا کوئی اثر و رسوخ تھا جو با اثر لوگ تھے اگر وہ اپنے ذمہ داری کو سنبھالتے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے اور اگر وہ وقت کے اوپر آواز بلند کرتے حق کے حق کی خاطر اور باطل کے خلاف آواز بلند کرتے تو کبھی کربلا کا یہ واقعہ پیش نہیں آتا لہذا پوری تاریخ میں وہ لوگ جن کی کوئی اہمیت ہے اگر وہ اپنے فرائض سے غفلت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر بہت شدید قسم کے حالات سامنے آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے تو یہ چیز ہے جو ہمیں قرآن کی اس آیت میں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلنا یا نارو کونی بردن وسلام علیہ ابراہیم جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھیکا گیا آگ میں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ تھنڈی ہو جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا باعث بن جاؤ تو تھنڈا ہونا اور ان کو سکون پہچانا یہ دو اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو کہتا ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کو شدید سردی لگ رہی تھی اور شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب کہا وہ سلامن کہ اے آپ تم ابراہیم کی سلامتی کا باعث بنو اس کو امن و سکون پہنچاؤ تو اس سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشی محسوس ہوئی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی پوری زندگی میں اتنی پرسکون لمحات کبھی نہیں گزارے جتنے وہ لمحات تھے جس وقت ابراہیم کو آگ میں پھیکا جائے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجزہ ہے کیا یہ پوسیبل ہے یا نہیں ہم سب لوگ ہی سوچتے ہیں کہ آگ جو ہے اس کا کام جلانا ہے آگ ہو نہیں سکتی کہ وہ تھنڈی ہو جائے لہٰذا ابراہیم کے اس موجزے کو ہم کس طریقے سے عقلی طور پر دیکھ سکتے ہیں میں بہت مختصر ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر ہم اس کو ختم کریں گے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ موجزہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجزے کا لفظ نہیں آیا بلکہ موجزے کی جگہ قرآن مجید میں آیت کا لفظ آیا ہے دوسری بات یہ کہ نبی موجزہ لے کر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا عالم غیب سے ایک رابطہ ہے اپنے اس رابطے کو بیان کرنے کے لیے نبی موجزہ لاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں چیلنج ہوتا ہے دوسرے کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں جو موجزہ لائے ہوں اس کو کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا اور دوسرے کی اجزو ناتوانی اور اس کی بیبسی کو وہ بیان کرتا ہے یعنی جو شخص جو نبی یہ کہتا ہے کہ میں موجزہ لے کر آیا ہوں تو موجزہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی یہ بھی شاہست بتا رہا کہ یہ میں اللہ کی طرف سے لائے ہوں اور تم اس کام کو انجام دینے پر قادر نہیں ہو کیونکہ یہ معفوق بشری کام ہے یہ معفوق انسانی کام ہے یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے اب میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایرانی جو ہیں عام طور پر فردوسی جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ان کا شہنامہ لکھا ہے اور ہمارے ہاں اگر ہم اس کی مثال دیں تو وہ علامہ اقبال کی مثال ہے کہ اگر آپ کلیات اقبال کو دیکھ ہیں تو آپ فوراں یہ کہیں گے کہ یہ کلیات اقبال یہ بے نظیر ہے اور کوئی اور فرد بشر اس جیسا کلام کریئٹ نہیں کر سکتا اسی طرح ایرانی محول میں شہنامہ فردوسی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ فردوسی نے شہنامہ لکھا ہے وہ اپنی ذات میں بے نظیر اور بے مثال ہیں اور اس جیسی کوئی نظیر پیش لیکن موجزے میں نبی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ معفوق انسانی کام ہے اصلاح انسان کے بس سے باہر ہے ہم اللہ اقبال کے کلام کو یہ نہیں کہتے کہ وہ انسان سے معورہ ہے بلاخر وہ انسان تھے لیکن موجزے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معفوق انسان کام کا کام جلانا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ تھنڈی ہو جائے یا گلزار بن جائے عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر کام کر سکتا ہے اس کا جو دل کرے وہ پانی کو آگ بنا دے آگ کو پانی بنا دے آگ کو تھنڈا کر دے لہٰذا اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے لیکن جو ہمارے سکولرز ہیں ان کے لئے بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے فلوسفرز ہیں جو ہمارے حکماء ہیں یہ ان کے لئے بہت بڑا ایشو ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک نظام رکھا ہے بہت توجہ کی جئے گا میں بہت اہم پہلوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور شاید ہمیں دوبارہ اس پر بات کرنے کا موقع اس طرح سے نہ مل سکے لیکن موجزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے حکماء اور ہمارے فلسفہ نے یہ بات کی ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت بنایا ہے اور وہ نظام ہے اللہ اور معلول کا نظام ہے یعنی قوزز ہے اور اس قوزز کا ایک نتیجہ ہے آپ اپنے جو چیز بھی دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کچھ قوزز ہوتی ہیں ان قوزز کے بغیر وہ چیز وجود میں نہیں آتی جب طور پر ظاہر کرتا ہے تو کیا وہ اس موجودہ سسٹم کو باطل کر دیتا ہے کیا وہ اس موجودہ نظام کو وائلیٹ کرتا ہے اور پھر موجزہ سامنے آتا ہے یا یہ کہ اسی سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ موجزے کو وجود عطا کرتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور میں ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں پہلے ہم اس کو سمجھیں اور وہ یہ ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیئن قدرا سورة طلاق آیت نمبر تین کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی لیمیٹیشنز رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نا کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں ہر کام انجام دے سکتا ہوں ان اللہ اللہ کل شیئن قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ساتھ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر تو ہوں لیکن میں وہی کچھ کرتا ہوں جو میں نے سسٹم بنایا ہے میں اس سسٹم سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتا لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ ہے ہر چیز کی ایک لیمیٹیشن ہے ہر چیز کی ایک علت ہے ہر چیز کا ایک سبب ہے میں اس سبب کے مطابق اس سبب کے تحت ہی اس قائنات میں اپنے انوالب ہوتا ہوں ایسے نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وائلیٹ کروں ان قوالین کو اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس مثال کو سمجھ سکیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں ٹیکسوں کا نظام جو ہے مثلا ہمیں جو ٹیکس دینا پڑتے ہیں گورمنٹ کو وہ ہمارے ہاں نظام موجود ہے اب بعض لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے کہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹیکسوں کا چوری کرنا تاکہ وہ وائلیٹ کریں تو اب اینی بنیادی طور پر جو ٹیکسوں کی چوری ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس نہ دیں اس ٹیکس کو دینے سے بچنے کے لیے انسان ٹیکس چوری کرتا ہے لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے لیکن وہ ایک اور قانونی راقصتہ اختیار کرتے ہیں وہ ایک اور قانون کا سہارہ لے کر ٹیکس نہیں دیتے ان دونوں کے درمیان فرق ہے ایک وہ کہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں اور وائلیٹ کرتے ہیں قوانین کو اور پھر وہ ٹیکس نہیں دیتے لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے لیکن وہ کچھ اور قوانین کا سہارا لے کر وہ ٹیکس پے نہیں کرتے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا لیکن اگر آپ کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹیکس نہیں دینا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوانین ایسے موجود ہیں کہ اگر ان قوانین کا سہارا لے لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ انسان بغیر اس کے کہ اس کو وائولیٹ کرے انسان جو ہے اسی مقصد تا جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے تو اصل میں موجزہ بھی جو ہے میں اس کو دھورانا چاہتا ہوں موجزہ جو ہے جو عالم طبیعت کے قوانین ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے ان قوانین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بریک نہیں کرتا بلکہ کچھ اور قوانین ہیں کہ جن کی ایک حکومت ان قوانین پر ہوتی ہے یا جو ان قوانین کے ساتھ ساتھ جو ہے موجود ہوتے ہیں میں ایک بڑی اچھی مثال اور دینا چاہتا ہوں ساتھ کہ آپ حضرات کو سمجھ آ جائے اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس میں جب ہم میڈیسن لیتے ہیں جب ہم دوا لیتے ہیں جب ہم کوئی ٹیبلیٹ لیتے ہیں تو ہمیں پتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے میڈیکل سائنس نے اس کی قوزز کو ایکسپلور کیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر فلا میڈیسن یوز کریں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا اگر فلا میڈیسن استعمال کریں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ اس کے مقابلے میں ایک اور نظام موجود ہے اس کے مقابلے میں کچھ اور قوانین موجود ہیں وہ کیا ہیں وہ روحانی علاج ہے وہ مذہبی علاج ہے اور آج انشاءاللہ میں تفصیل سے کسی اور موقع پر بات کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ اس وقت کینیڈا کے اندر جو ہے وہ جو منٹل ہیلپ کا ایشو ہے یا ہسپیٹلز کے اندر جو سپریچول کنسلٹینسی ہے سپریچول گائیڈنس جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے اور مریضوں کی رکوری میں مریضوں کے صحیاب ہونے میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ انسان روحانی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے وہ مریض اور وہ پیشن جو کسی مذہب پر افقاد رکھنے ہیں چاہے وہ کرسٹین ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں اگر ان کو ریلیجیس گائیڈنس پرام کی جائے تو اس سے ان کی جو رکوری کا عمل ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے صحیابی کا عمل جو ہے بہت تیز ہو جاتا ہے اور بڑی سولیڈ اور بڑی امپورٹن ریسرچز جو ہیں وہ نورٹ امریکہ میں کی گئی ہیں جس کے تحت اس بات کو ثابت کیا گیا ہے جب ان مریضوں کے مقابلے میں کہ جو مذہب پر اتقاد نہیں رکھتے تھے جو خدا پر اتقاد نہیں رکھتے تھے وہ مریض کے جو مذہب پر اتقاد رکھتے تھے جو کسی دین سے بابستہ تھے جب ان کو دین اور مذہب کے ذریعے سے ان کو کنسلٹینسی فرام کی گئی ان کو ایڈوائز دی گئی ان کی کانسلنگ کی گئی تو اس کے نتیجے میں ان کی رکوری کا پروسیس جو ہے بہت فاسٹ ہو گیا اور بہت جلدی وہ صحت یاب ہو گئے تو اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں ایک ریلیجیس کنسلٹینٹ کے علوان سے ہمیں ظاہرہ کے پیشنٹس کے پاس جانا ہوتا ہے جو سائیکلوجیکل بیماریوں میں مقتلہ ہیں مینٹل ہیلپ کے ایشیوز ہیں تو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور مذہبی لحاظ سے ہم ان کو گائیٹ کرتے ہیں تو اس سے ان کی اصلاح ہوتی ہے ان سے وہ صحت یاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس مقام پر اب میرا سوال یہ ہے کیا وہ ڈاکٹرز یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جنہوں نے مذہبی لحاظ سے مریضوں کو ریکوری میں جو ہے ایک رول پلے کیا ہے تو کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کہ ہمارے قوانین کو توڑ دیا گیا ہے جو ہم نے سسٹم ہم نے جو ایکسپلور کیا تھا جس سسٹم کو ہم نے اپنے علم کے ذریعے سے اپنی نالج کے ذریعے سے اپنی میڈیکل سائنس کے ذریعے سے جس کو ہم نے ڈسکور کیا تھا کیا یہ پوسیبل ہے کہ یہ اس سسٹم کو کوئی بائی پاس کر دے دراصل مسئلہ بائی پاس کرنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اور ریزنز اور قوزز بھی موجود ہوتی ہیں کہ آج سے کئی مثلاً آپ بیس سال پہلے چلے جائیں میبھی سو سال پہلے چلے جائیں ہو سکتا ہے دین کی اور مذہب کی روحانیت کی اور سپیریچوالیڈی کی اس کے رول کو اس زمانے کے ڈاکٹرز نے ڈسکور نہ کیا ہو اور وہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ میڈیکل سائنس ہے اور میڈیسن ہے لیکن آج جو ہے مزید قوزز کو دسکور کیا گیا ہے اور وہ ہیں سپیریچوال قوزز وہ ہیں ریلیچیس قوزز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اب میں ایک عام مثال دیتا ہوں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوہے لوہا جو ہے وہ حرارت سے پگلتا ہے یا گرم پھیل جاتا ہے تو وہ وہ چیزیں ہیں جو سائنس نے جس کو دسکور کیا ہے لیکن ہمیں ساری قوزز کا علم نہیں ہوتا جو جو علم ترقی کرتا ہے اسی طرح انسان مزید قوزز کو ایکسپلور کرتا ہے مزید عللو اسباب کو ایکسپلور کرتا ہے جس طریقے سے ہم نے سپیریچوال قوزز کو ایکسپلور کیا اسی طریقے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے یا مثلا حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کا اجدہہ بننا جو ہے اسا کا اجدہہ بننا وہ جو ہے اب آپ کہیں گے کہ وہ تو ظاہری طور پر تو ایسی کوئی قوز نہیں ہے ہمارے سامنے کہ اسا جو ہے وہ اجدہہ میں تبدیل ہو جائے لیکن ہمارے سامنے بہت سی قوزز جو ہیں وہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے وہ قوزز جو ظاہری طور پر ہمارے سامنے ہیں وہ حقیقی قوزز نہیں ہیں بلکہ وہ قوزز ہیں جو ہم اپنی observation اور اپنے مشاہدے سے جن قوزز کو ہم دیکھتے ہیں لیکن حقیقی اور واقعی قوزز جو ہیں وہ اللہ تعالی کو معلوم ہیں اللہ تعالی کو پتا ہے کہ کون کون سی قوزز ایسی ہیں کہ اگر ان قوزز کو استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا برامت ہو سکتا ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب موجزہ ہوتا ہے تو اس سے موجودہ عالم طبیعت کے قوانین جو ہیں ان کی کوئی خلاف برزی ہوتی ہے یا ان کو جو ہے وہ بنیادی طور پر بائلیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک بات اور ایک چھوٹا سا اور اشارہ کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے میں اسا کا اجدہ بننا یہ ایک طویل پروسس کے تحت تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے مثلا آپ یہ کہیں کہ اسا جو ہے وہ جب ختم ہو جائے گا جب خاک میں تبدیل ہو جائے گا اس سے پھر ایک وقت آئے گا حالات بدلتے جائیں گے اس تبدیلی کے پروسس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان کو مٹی سے بنایا گیا تو ہم مٹی سے تو ڈائریکٹ نہیں بنے لیکن اگر آپ غور کریں تو ہماری خلقت کا بنیادی یہ روٹ جو ہے وہ پانی اور مٹی ہے اگر پانی اور مٹی نہ ہو تو ہم وجود میں نہیں آسکتے لیکن یہ ڈائریکٹ پوز نہیں ہے بلکہ یہ سالہا سال کی تبدیلی کا ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں ہم وجود میں آتے ہیں اسی طریقے سے ایک اجدہا جو ہے وہ سالہ سال کی اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ اصا اجدہا بن سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خدرت سے ان عللو اسباب کے اس پروسس کو اور اس تدریجی اور گریجول اس کے پروسس کو جو ہے وہ محدود کر کے فوری طور پر اجدہ کا اصا کا اجدہا بننا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی قوزس کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل کیا اور جس کے نتیجے میں وہ چیز کے جو سو سال بعد پوسیبل کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمحے میں اس کو انجام دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حضرت موسیٰ نے اجدہا اور آپ کا اصا اجدہا بنتا ہے تو اس کا اجدہا بننا اصا کا جو ہے وہ قوانین کو توڑا نہیں گیا اس کے اندر اس قوانین کے تحت ہی وہ اجدہا بنا لیکن صرف ان کے فاصلے کو کم کر دیا گیا ان کے ڈسٹنس کو کم کر دیا گیا اور اس طویل پیریٹ کو اللہ تعالیٰ نے کم کر کے انہی علیہ و اسباب کو استعمال کیا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اجدہا جو ہے اصا جو ہے وہ اجدہا بن گیا یہ ہو گیا ایک نقطہ اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا آپ اس کو اپنے طور پر اب ایوالویٹ کر سکتے ہیں آخری بات جو بڑی دلچسک ہے جس پر میں آج بات نہیں کروں گا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے وہ یہ ہے میں صرف سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال بہت دلچسپ ہے اور ہم اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ ہفتے تلاش کریں گے وہ یہ ہے کہ جب کوئی نبی کوئی موجزہ انجام دیتا ہے تو کیا وہ کام نبی انجام دیتا ہے یا جو ہے اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے یا نبی مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے اسہ کو زمین پر کھینڈ دیا لیکن اس اسہ کا اجدہہ بننا کیا یہ اللہ کا کام تھا یا اس میں بھی حضرت موسیٰ کی کوئی رول تھا کیا حضرت موسیٰ کا کوئی کردار تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اسہ جو ہے اجدہہ بن گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دریائے نیل پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا اسہ دریائے نیل پر مارو تو آپ نے کیا تو دریائے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا آپ اس میں سے گزر گئے لیکن یہی کام جب فرعون نے کیا تو فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا اور وہ غرق ہونے کے بعد جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو یہاں پر بھی ایشو جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ کیا حضرت موسیٰ کا کام یہی تھا کہ وہ اپنا اسہ جو ہے وہ پانی میں مارے اور باقی کام سب کا سب اللہ نے کیا یا وہ باقی سٹیجز میں بھی حضرت موسیٰ کا عمل دقل ہے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا آگ میں پھینکا جانا کیا حضرت آگ کا گلزار بننا کیا آگ کا ٹھنڈا ہو جانا کیا اس میں حضرت ابراہیم کا کوئی رول تھا یا رول نہیں تھا میں ہی کہنا چاہتا ہوں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض تاریخ میں ایسے نظریات رہے ہیں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ چھوٹا کام کرنا انسان کا کام ہے بڑا کام کرنا اللہ کا کام ہے چھوٹا کام حضرت موسیٰ نے یہ کیا کہ اسا کو زمین پر پھینک لیا بڑا کام اجدہے کا بننا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا جبکہ دوسرا اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ ہر سٹیج کے اوپر جو ہے جو موجزہ وہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیا تمہیں میری مدد درکار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مدد تو درکار ہے لیکن جبرائیل تمہاری مدد درکار نہیں ہے مجھے اپنے خدا کی مدد درکار ہے میں صرف اور صرف آگ کا تھنڈا ہونا اور ابراہیم کا تبکل اور ابراہیم کا اللہ کو اوپر انظار کرنا یہ اس آگ کے تھنڈے ہونے میں اگر حضرت ابراہیم کا نفس اس میں شامل نہ ہوتا اگر حضرت ابراہیم کا ارادہ اس میں شامل نہ ہوتا اگر حضرت ابراہیم کی will power اس میں شامل نہ ہوتی تو پھر کبھی بھی ہوگی اور اللہ نے آپ کو تھنڈا کر دیا ہوگا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنے نفس کی اس طاقت سے اس توقع کی بدولت حضرت ابراہیم نے آپ ان کے اوپر تھنڈی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لئے بھی ایک بہت بڑا ترس نہیں ہے لیکن اگر ہم دوسرے نظریوں کو فالو کریں اور وہ یہ کہ نبی بھی جو ہے وہ اس میں انوال ہوتا ہے اس کا تبکل اس کا ارادہ اس کا فوکس اس ساری چیزیں بہت زیادہ امپورنٹ ہیں آپ اس روایت کو دیکھئے گا کہ اس روایت میں رسول اللہ سلام سے کسی نے پوچھا بڑی خوبصورت روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا لوگوں نے حضرت رسول خدا سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے یہ پوچھا کہ حضرت عیسی کے بعض اصحاب جو ہیں وہ پانی کے اوپر چلتے تھے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا جواب اتنا عجیب ہے فرماتے ہیں لو کانا یقین ہو اشد من ذال اگر ان کا یقین لو کانا یقین ہو اشد من ذال لمشا علل حوائے اگر ان کا یقین اس سے زیادہ ہوتا تو پانی میں تو کیا وہ وہ بہت زیادہ اہم رول پلے کر رہا ہے رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا یقین اس سے زیادہ ہوتا تو وہ ہوا میں بھی چل سکتے ہیں اس لئے میں ایک دوسری حدیث نقل کی ہے امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں بہت ہی پیاری حدیث ہے اب آپ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے ایک چراغ راہ کے طور پر اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اس روایت کی ضرورت ہے ہمیں اس حدیث کی ضرورت ہے ہمارے اندر بنیادی تبدیلی کو لانے میں اس حدیث کا بہت بڑا قردار ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم اس کو بعد میں غور کریں حضرت امام صادق علیہ سلام فرماتے ہیں انسان کا بدن کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا انسان کا فیزیکل باڈی کبھی کمزور اور ویک نہیں ہو سکتی اگر اس کی نیت اور اس کا ارادہ مضبوط ہو جائے اگر اس کا ارادہ کبھی ہو فیزیکل باڈی اس کی روح کو اس کی نیت کو اور اس کی ارادے کو فولو کرے گی شاء اللہ اللہ آپ سب کی توفقات میں اضافہ کرے وَسَلَّ اللہ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ التَّيِّبِينَ التَّهِرِينَ الْمَاسُومِينَ آپ سب کے کمپلیمنٹس کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں وَاثر وائز پھر ہم انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں میں پاکستان میں ہوں اور یہاں لائٹ بھی نہیں ہے اور انٹرنیٹ کنیکشن بھی بس بڑی مشکل سے میں نے لیا ہے تو ہم پھر نیکس وی سے زیادہ ریگولر ہو سکیں گے میں واپس آ جاؤں گا تو اگر آپ چھوٹا موٹا پیسٹن ہے تو آپ پیسٹن کیجئے ادھر وائز پھر انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آیت پر ہم بات کریں سلام علیکم موسیقی